امریکی راشپتی جو بائیڈن کئی معاملوں میں فیل ثابت ہوئے ہیں نہ یکرین روس یدھ میں کچھ کر پائے نہ فلسطین اسرائیل یدھ میں نہ اپنے دیش کی آرثک ستی کو مضبوط کر پائے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ٹرمپ کو امریکہ نے پچھلی بار ہرا دیا تھا ان کے سامنے بھی بائیڈن کمزور نظر آتے ہیں اب جیت کی چھٹ پٹاہٹ میں وہ بھارت کو ودیشی لوگوں سے ڈرنے والا دیش بتا رہے ہیں امریکہ میں راشپتی کا چناؤ اسی سال ہونے والا ہے اس میں حالت پتلی دکھ رہی ہے تو اپنی مضبوطی دکھانے کے لیے راشپتی جو بائیڈن نے بھارت کو لے کر ایسا بیان دے دیا ہے جو بھارت اور امریکہ کے رشتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بائیڈن نے ایشیا ای امریکی لوگوں سے باتچیت کرتے ہوئے جو کہا پہلے اس کو دیکھئے ہم اپرواسیوں کا سواگت کرتے ہیں سوچئے کہ کیوں چین آردھیک روپ سے اتنی بری طرف پھسا ہوا ہے جاپان کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے روس کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے بھارت کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ وہ جینوفابک ہیں اپرواسی نہیں چاہتے ہیں اب سوال ہے کہ امریکہ نے بھارت جیسے بھروسے بندیش کو جینوفابک کیوں کہا اپسے پہلے تو یہ ان کے چار سال کے کاریکال میں شاید کئی بار ہو چکا ہے کہ وہ کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں جو بات میں یا تو ان کے ویدیش منطرالے کو جب وائٹ ہاؤس کو اس پر صفائی دینی پڑتی ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے ویسا نہیں کہنا چاہتے تھے اس کا مطلب کچھ الگ ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ جان لیجئے کہ جینوفابک کا مطلب کیا ہے کیمپیز ڈکشنری کے انصار جینوفابک کا عرض ویدیشیوں ان کے لیتی روازوں ان کے دھرموں آدھی کو ناپسند کرنا یا ان سے ڈرنا ہے مریم ویبسر کے انصار جینوفابک کا مطلب اجنبیوں یا ویدیشیوں یا کسی بھی عجیب یا ویدیشی چیز سے ڈر اور نفرت ہے عام بھاشا میں کہیں تو ویدیشی لوگوں کو ناپسند کرنا جینوفابیا کہلاتا ہے اس چناؤں میں بائیڈن کی آتاش تک مدہ ہے لگتا ہے بھونلے کی عادت اتنے بڑھ گئی ہے کہ بھارت کیسے امریکہ کے لیے سنکٹ موچک رہا ہے وہ بھی بائیڈن پھونے دراصل بائیڈن ہر موچے پر بپل رہے ارثوستہ کو مضبوطی نہیں دے پائے روس یوکرین یود میں کچھ نہیں کر پائے اسرائیل فلسطین یود میں بھی بیبس نظر آئے نہ نیتن یاہو نے ان کی بات سنی نہ پوتن سنتے ہیں اس پر 81 سال کے عمر میں ان کی کمزور صحت اور یاد داشت نے ان کی دعویداری کو اور کمزور کر دیا ہے دوسری طرف امریکی پتری کا نیوز ویک نے پردھان منطرین یریندر موڈی کا ایٹریوی چھا پتھا اس کا نشکش یہی تھا کہ خاص بات ہے کہ بائیڈن نے جو کچھ کہا اس کی آلوجنا امریکا میں بھی ہو رہی ہے انڈی ٹی وی انڈیا کی ریپورٹ موسیقی موسیقی